اینہ 63 جو ہے یہ تصحیل جلال پور جٹا اور تصحیل گجرات پر مشتمل ہے یہاں پہ جو بڑے مقابلے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہیں جی کافلی کے چودری حسین الہی جبکہ ان کے مقابلے میں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چودری ساجر یوسف اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ چودری شوکتلی پاکستان پیپس پارٹی کے میدوار اور نوابزدہ گزنفر گل پاکستان مسلم لیک نون کے میدوار یہ بھی آپ کو اس میدان میں نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ میں ہوں اسمان حیدر بیورزہ ہم مختلف شہروں کی سیاسی اور انتحابی صورتیار ڈسکس کر رہے ہیں تو آج کی جوڑی ہے جس میں میں نے ڈسکس کرنے ہیں آپ لوگ کے ساتھ گجرات شہر کو گجرات جو کہ پاکستان کی سیاست میں نمایا مقام رکھتا ہے تو ہم دیکھیں گے گجرات میں کون کون سے بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں گجرات میں پاکستان مسلم لیک نون کے میدوار کون ہے پاکستان تری کے انصاف کے میدوار کون سے ہیں گجرات میں کون سی پارٹی جہاں وہ زیادہ مضبور نظر آ رہی ہے اور دو در اٹھارہ کے لیکشن میں یہاں سے کون جیتا تھا کون آ رہا تھا اس طرح کی مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اووریو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گجرات کا قومی سمبلی میں گجرات کی ٹوٹل چار سیٹے ہیں اینے باسٹھ اینے تری سٹھ اینے چو سٹھ اور اینے پینسٹھ یہ چار سٹھ جو ہے یہ گجرات کی ہیں اور یہاں کے اگر اہم پلٹیشن کی میں بات کروں تو گجرات کی چودری پورے پاکستان میں مشہور ہے چودری سجاد حسین چودری وجہات حسین چودری پرویز الہی چودری مونس الہی چودری سالک حسین ان کا تعلق گجرات سے ہے وہ ان کا جو انتحابی سیاسی دنگل ہے وہ اسی شہر میں ہر انتحابات میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار کمن زمان کائرہ وہ بھی گجرات سے ہی جو ہے وہ لڑتے ہیں آئیے جی وڑک طرف چلتے ہیں یہ جو گجرات کے چار ہلکے ہیں ان میں کون کون سے مدوار کھڑے ہیں یہ سائی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں جی ان باسٹ گجرات سے یہ ہلکا جو ہے یہ گجرات کی تصیل سرائع علمگیر اور کھاریاں پر مشتمل ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو بڑے مقابلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہاں پہ چودری محمد علیہ السکو مدان میں اتارا گیا ہے وہیں پاکستان مسلم لیق نون کی طرف سے جو مسلم لیق نون کے مضبوط امیدوار چودری آبد رزاک کوٹلا ہیں ان کو مدان میں اتارا گیا ہے اور پاکستان مسلم لیق کعف کی طرف سے چودری موسیٰ الہی آپ کو مدانی دھوڑ میں نظر آئیں گے تو یہاں پہ جو اصل مقابلہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے چودری محمد علیہ السکو محمد علیہ السکو محمد علیہ وسلم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چودری آبد رزاک کوٹلاہ کے درمیان ہے اور جو پی ایم ایل کیوں کے امیدوار ہیں چودری موسیٰ الہی وہ یہاں پہ کوئی زیادہ ووڈ بینک نہیں رکھتے زیادہ جو مقابلہ ہے یوں کہہ لیجی کہ 50-50 جو مقابلہ ہے یہ چودری عابد رضا کوٹلا اور چودری محمد علیہ السپی ٹی ای کے میدوار کے درمیان ہے اور اگر بات کی جائے دوزار اٹھارہ کی تو دوزار اٹھارہ میں یہاں پہ جو چودری عابد رضا کوٹلا ہیں انہوں نے یہ سیٹ وین کی تھی جبکہ ان کے مقابلے میں چودری محمد علیہ السپی ٹی ای کے تھے وہ ہار گئے تھے دوسرے نمبر پہ آئے تھے اور جبکہ تیسے نمبر پہ یہاں پہ ٹی ایل پی کا ووڈ بینک بھی کافی مقدار میں ہے اور اگر میں بات کروں جیتنے والے میدوار نے دوزار اٹھارہ میں یعنی کہ نونلی کے عابد رضا کوٹلا نے دوزار اٹھارہ میں تقریباً سٹھاسی ہزار کے قریب ووڈ حاصل کیے وہی پی ٹی ای کے اور کافلی کے حمایزی آفتہ میدوار چودری محمد علیہ السپی ٹی ای نے دوزار اٹھارہ میں تقریب بھی مقابلہ تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی کے درمیان دوزار اٹھارہ میں اور ٹی ایل پی نے جو ہے تقریباً تیس ہزار کے آران بورڈ ووڈ حاصل کیے تھے تو عابد رضا کوٹلا جو ہے انہوں نے نہ صرف دوزار اٹھارہ کا لیکشن جیتا تھا نونلی کی طرف سے بلکہ دوزار تیرہ کا لیکشن بھی عابد رضا نے اپنے نام کیا تھا تو یوں عابد رضا کوٹلا مسلسل پچھلے دو الیکشن جیتنے میں یہاں سے اس حلقے میں کامیاب رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نونلیگ نے بغیر سوچے سمجھے چودری عابد رضا کو دوزار چوبیس کے الیکشن کے لیے بھی ٹکٹ دے دیا ہے اور چودری لیاحچے ہیں وہ بھی مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس طرف میدان میں اور پی ٹی کے ووڈ بینک ہے اس میں بھی اس طرف کافی اضافہ ہوا ہے اب آجیں این اے ترے سٹھ گجرات کی طرف این اے ترے سٹھ جو ہے یہ تصیل دلالپور جٹا اور تصیل گجرات پر مشتمل ہے یہاں پہ جو بڑے مقابلے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہیں جی کافلی کے چودری حسین الہی جبکہ ان کے مقابلے میں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چودری ساجر یوسف اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ چودری شوکتلی پاکستان پیپس پارٹی کے میدوار اور نوابزدہ گزنفر گل پاکستان مسلم لیک نون کے میدوار یہ بھی آپ کو اس میدان میں نظر آئیں گے جو اصل مقابلہ ہے یہاں پہ وہ ہے جی چودری ساجر یوسف پاکستان طریقہ انصاف کے اور پاکستان مسلم لیک نون کے نوابزدہ گزنفر گل کے درمیان اگر بات کیجئے دوزار اٹھارہ کی تو دوزار اٹھارہ میں چودری خسین الہی پی ایم ایل کیوں کے امیدوار جو ہے وہ یہاں سے جیت چکے ہیں بھاری اکسریہ سے اور اس وقت ان کے مدعی مقابل تھے نوابزدہ گزنفر گل وہ دوسر نمبر پہ آئے تھے تو دوزار اٹھارہ میں چودری خسین الہی کیوں جیتے تھے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کاف لیک کے وہ اس لیے جیتے تھے کہ ان کے مدعی مقابل جو تھے اس وقت صرف نون لیک تھی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ چودری خسین الہی کے مدعی مقابل نہیں تھی بلکہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ پی ایم ایل کیوں کی حمایت کر رہی تھی اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور ان کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ تھی پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا امید بار نہیں کھڑا کیا تھا چودری خسین الہی کے مقابلے میں اور اپنے ووٹر کو رپوسٹ کی تھی کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاف لیک کے چودری خسین الہی کو دیں تو یہی وجہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو چودری خسین الہی ہیں جو کہ چودری وجہت حسین کے بیٹے ہیں اور چودری شجاعت حسین کے بتیجے ہیں یہ ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے دوزار اٹھارہ میں اور نون لی کے جو امیدوار تھے زنفر گل انہوں نے تقریباً ستاسٹھ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے دوزار اٹھارہ میں اور یہاں پہ جو ٹی ایل پی ہے اس نے تقریباً چالیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے یوں اس کا امیدوار تیسری نمبر پہ آتا تو جو گجرات ہے یہاں پہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ ووٹ اور سپورٹ جو ہے وہ بڑھا رہی ہے اور یہ مید کی جا رہی ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ٹی ایل پی یہاں پہ بڑا مقابلہ کرنے ملی جماعت بن کر سامنے آئے گئی اب آ جاتے ہیں جی اینے چوسٹھ گجرات کی طرف تو اینے چوسٹھ گجرات جو ہے یہ تحصیل کنجا اور گجرات سیٹی کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے اور یہاں کا جو مین مقابلے ہیں وہ ہیں جی چودری سالک حسین با مقابلہ کیسرہ الہی اور اس کے علاوہ یہاں پہ پی پی کی طرف سے مبین ارشد بھی ہیں اس حلقے کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ اینے چوسٹھ میں جو مقابلہ ہے یہ چودریوں کا آپس میں مقابلہ ہے تو میں غلط نہیں ہوگا کیونکہ چودریوں کا جو ہاندان ہے وہ اب تقسیم ہو چکا ہے اور پرویز الہی جو ہیں انہوں نے اس حلقے میں اینے چوسٹھ میں اپنی اہلیہ کیسرہ الہی کو مدان میں اتارا ہے اور ان کے مقابلے میں ہیں چودری سالک حسین جو کہ چودری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں ان کے درمیان اور کیسرہ الہی چودری پرویز الہی کی اہلیہ ان کے درمیان بڑا کانٹی دار مقابلہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کیونکہ یہ جب مرانحان کے ساتھ چھوڑا تھا پی ایم ایل کیوں نے تو چودری پرویز الہی جو ہے وہ ڈٹ گئے تھے وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں لیکن انہوں نے مرانحان کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو بڑی آفریں کی گئی سب کی طرف سے کہ آپ مرانحان کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو جو ہے رلیف مل سکتا ہے لیکن چودری پرویز الہی جو ہے وہ ڈٹ گئے اور پھر یہاں پہ جو ریاستی مشینری ہے اس نے چودری پرویز الہی کے کاغذت نامزد کی جو ہے وہ مسترد کروائے آرود نے ترازرگاہ کے کارت مسترد کر دیے چودری پرویز الہی پھر بھی ڈٹے رہے اور اس کو جو ہے وہ الیکشن ٹریبون میں لے گئے اس نے بھی مسترد کر دیے پھر یہ معاملہ چلا گیا آگے ہائی کورٹ اس نے بھی مسترد کر دیے پھر سپریم کورٹ نے جو ہے رلیف دیا چودری پرویز الہی کو لیکن پھر پرویز الہی نے جو ہے وہ یہاں سے نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ لڑنے سے جو ہے وہ انہوں نے دستورداری کا اعلان کیا جبکہ اپنی جگہ انہوں نے اپنی اہلیہ کیسرہ الہی کو مدان میں اتارا اور اب جو ہے جو چودریوں کا حاندان ان دونوں کا آپس میں یہاں پر مقابلہ ہے تو کیسرہ الہی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ہیں اور چودری سالک حسین کافلی کی طرف سے اگر بات کیجئے دوہزار اٹھارہ کی تو چودری پرویز الہی کا یہ اپنا ذاتی خلقہ سمجھ جاتا ہے چودری پرویز الہی سالکی سے دوہزار اٹھارہ میں ہی نہیں بلکہ دوہزار تیرہ میں بھی جی چکی ہیں یوں سمجھئے کہ یہاں پہ چودری پرویز الہی جو ہے وہ کافی مضبوط ہیں اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چودری پرویز الہی جو ہے ان کا اپنا چودری کا بھی ووٹ بینک ہے ان کا اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی ووٹ اور سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں کہ ایسا الہی جو ہیں تبکہ جو چودری سالک حسین ہے یہ صاحبوں کو فاقی وزیر رہے ہیں پی ڈی ایم کے دور میں اور نون لیگ نے یہاں پہ چودری سالک حسین کے مقابلے میں اپنا میت بارہ کھڑا نہیں کیا کیونکہ نون لیگ نے چودری کے ساتھ سیٹ اڈیسمنٹ کی ہے ان اے چاوست میں نیو چودری سالک حسین کو جو اڈوانٹیج حاصل ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو نون لی کی ووٹر سپورٹ ہے وہ چودری سالک حسین کو ملے گی جس سے یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ کچھ بڑا دکھائی دے رہا ہے جبکہ جو پریز الہی ہیں انہوں نے پی پی بتیس گدرات سے جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور پریز الہی جو ہے وہ سوائی ساملی کی سیٹ پہ جو ہے وہ فائٹ میں نظر آئیں گے اب آجیں جو گدرات کا آری ہلکہ ہے این اے پینسٹ یہ ہلکہ جو ہے یہ تصیل کھاریاں لالا موسا سیٹی اور ڈنکا کے علاقوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر جو میدوار ہیں وہ بڑے تگڑے میدوار ہیں جہاں پہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے میدوار ہیں کمر زمان کائرہ جبکہ ان کے مقابلے میں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار سید وجاہت شاہ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے میدوار ہیں وہ ہیں جو چودری نصیر احمد سدو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے میدوار ہیں چودری نصیر احمد سدو ان کے بارے میں آپ کو پتہتا چلوں کی یہ جو پاکستان کے جو حاضر سروس ائر چیفز ہیں ان کے یہ بائی ہیں اور نون لیگ نے اپنے پرانے میدوار جو کہ یہاں سے این اے پینسٹھ سے نون لیگ کی طرف سے دوزار تیرہ میں جیتے تھے لبکہ دوزار اٹھارہ میں ہار گئے تھے چودری جعفر اقبال ان کو نظرانداز کر کے یہاں پہ جو ائر چیف ہیں ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا ہے چودری نصیر احمد سدو کو اور جو نون لیگ کی چودری نصیر احمد سدو ہیں وہ جو ہیں اس الکے سے لڑ رہے ہیں اب نون لیگ کی طرف سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ چودری نصیر احمد سدو پہلی دفعہ جیتنے میں کامیام ہوتے ہیں یا نہیں اور اگر بات کی جائے دوزار اٹھارہ کی تو دوزار اٹھارہ میں یہ سیٹ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس دیا انہیں پینسر گجرات اور پاکستان طریقہ انصاف کے اس وقت امیدوار تھے سید فیضل حسن شاہ انہوں نے یہ سیٹ جیٹ دی تھی لیکن دوزار چوبیس میں انہوں نے نو مائی کے بعد کی جو پریس کنفرنس کرنے والے رہنماں ہیں انہوں میں شامل ہو گئے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ دیا دبکہ جو کمر زمان کارہ ہیں وہ بھی حلقے میں کافی ووٹ بینک رکھتے ہیں لیکن وہ اس حلقے میں جیتے تھے دوزار آٹھ میں اس کے بعد وہ اس حلقے میں جیتنے میں ناکام رہے مسلسل تو بیور یہ تھے اوبرال صورتحال گجرات شہر کے حلقوں کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے یہ پسند دیدہ ہے ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکر کر دیجئے گا خدا